بارڈر پر یہ علاقہ اس وقت تھیڑی کہلاتا ہے اور اس وقت ہم اندر کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھی دیوارے ہیں اور ساتھ ہی دوستو اندر دو مکان تھے پرانے ہندووں کے جہاں پر ہندو لوگ رہتے تھے ازادی سے قبل پاک ہند کے بٹوارے سے پہلے اور یہ دیکھیں دوستو کچھا دروازہ پرانا اسی وقت کا کھڑا ہے اور ابھی بھی اندر کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں خستہ ہے لیکن لوگ جو یہاں پر آتے تھے وہ اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شامدید دوستو آج ہم پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر موجود ایک گاؤں دیکھیں گے جس گاؤں میں ہندووں کے پرانے گھر ابھی بھی موجود ہیں دوستو اس گاؤں کا نام تھیڑی ہے اور پاک انڈیا بارڈر کے اوپر بلکل زیرو لائن کے اوپر یہ گاؤں موجود ہے ہم اس وقت کچھے راستے پر اتر چکے ہیں دوستو یہاں سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر کچھا گھر موجود ہے جو ہندووں کا ہوا کرتا تھا دوستو پاک ہند بٹوارے سے پہلے یہ گھر یہاں پر موجود تھا اور یہاں پر ہندو رہا کرتے تھے یعنی پاکستان اور انڈیا کی ازادی سے قبل یہ گھر بنا ہوا تھا یہ اس وقت جو آپ کو دیواریں کچھی نظر آ رہی ہیں یہ دوستو وہ گھر ہے جو اس تھیڑی گاؤں میں موجود ہے اور اس گاؤں تھیڑی کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ دوستو یہ ہے کہ یہ علاقہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر موجود وہ علاقہ ہے جس کو ہم زیرو لائن کا آخری گاؤں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کی سرحد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دوستو تھیڑی گاؤں پاکستان انڈیا بارڈر پر موجود آخری گاؤں ہے پاکستان کی طرف اور یہ وہ گھر ہے جو بلکل کچھا پرانے دور کا بنا ہوا گھر ہے ہندووں کا یہ گھر ہوا کرتا تھا اور یہاں پر ہندو رہا کرتے تھے ہم دوستو اس گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے نکر پر دو کچھے کمرے کھڑے ہیں پورا گھر کچھا ہے دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چھوٹا سا جو پہاڑی درخت ہے وہ بھی یہاں پر کھڑا ہے اور کوئی بھی مٹی کچھی کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہاں پر کچھی دیواریں ہیں اور اس کے پار جو آگے ساتھ سرحد ہے یعنی بورڈر ہے یہ بلکل آخری مکان ہے بورڈر کے اوپر دوستو میں چل کر آپ کو اندر بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر گرمی کے شدت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ریتلے علاقے میں بورڈر پر یہ دیکھیں یہاں پر اس کا پورا نلکہ وغیرہ اور یہاں پر وہ پانی وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے اور یہ ان دونوں کچھے کمروں میں بھی میں آپ کو اندر سے بھی نظارہ دے دیتا ہوں دوستو یہ مکان ریتلے علاقے پر بنے ہوئے منفرد مکان اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پر ہندو بسا کرتے تھے اندر آپ دیکھ رہے ہیں چھت گر کے اور پانی کی وجہ سے بلکل جو مٹی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور پوری جو دیواریں ہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں چونکہ پاک ہند آزادی سے قبل یہ مکان بنے ہوئے تھے مٹی بھی ہاتھ لگانے سے گرتی ہے اور پورا علاقہ اس وقت آپ کو جو بورڈر کا ہے وہ ویو دے رہا ہے یہ دوسرا کمرہ بھی آپ دیکھ لیں ساتھ ہی اس کا کچھا مکان ہے دوستو ہندووں کے جو پرانے بتو وغیرہ تھے وہ بھی پہلے اندر بنے کرتے تھے لیکن جو لوگ یہاں پر آزادی کے بعد مسلمان رہنے آئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈر والا علاقہ ہے تو انہوں نے اندر سے اس کا جو ہلیہ وہ بدل دیا کیونکہ کچھ ایریا وہ انہوں نے اپنے لیے منصوب کیا اور رہتے بھی رہے ہیں یہاں پر کچھ عرصہ اس کے بعد یہاں پر سے وہ نکل گئے کیونکہ ان کا یہ معنی تھا کہ ہندووں کے گھر ہم رہتے ہیں لیکن یہ کسی اور کے مکان ہیں یہ اب سرکاری پروپٹی میں چلے گئے ہیں دوستو یہ پورا کچھا مکان ابھی بھی اس کا جو دیواریں ہیں وہ بھی کچھی ہیں اور ویسے ہی کھڑی ہیں جیسے پرانے زمانے کی بنی ہوئی کھڑی تھی یہ پورا علاقہ مکان کافی بڑا تھا یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ تھیڑی اس گاؤں میں صرف یہ ایک ہی مکان ہے جو کچھا تھا اور یہ ایک ہی وہ واحد مکان ہے جہاں پر ہندو بسا کرتے تھے اس کچھی دیوار کے ساتھ پیچھے والی جو روڈ ہے دوستو وہ بی ایس ایف اور رینجر کی چوکے کی طرف جاتی ہے جو اس بورڈر پر آخری چوکی ہے اس پوری زیرو لائن کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کو مٹی کے بڑے بڑے انہوں نے گٹھوں کو جوڑ کے ایک دیوار کی صورت دی ہوئی تھی پورا آہاتہ کافی بڑا ہے کھلا ہے لیکن یہاں پر دوستو اب کوئی عبادی نہیں ہے بلکل یہ مٹی زرخیز ہے لیکن یہاں پر اب بستہ کوئی نہیں ہے یہ انکشف چالے بھی آپ دیکھ لیں بات روم جس کو ہم کہتے ہیں کچھا بناو یہاں پر اب یہ مٹی جو پکی انٹیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگوں نے رکھی ہوئی تھی جو یہاں پر رہتے تھے کچھ عرصے کے لیے دوستو ایک خاص مات اس گھر کی یہ بھی ہے کہ اس گھر میں جیسے ہی جو بت وغیرہ تھے یا جس کی وہ پوجہ کرتے تھے اپنے وہ ان کے جتنے بھی بھگوان تھے وہ آج سے کوئی دس سال پہلے تک بھی موجود تھے لیکن اس کے بعد یہ ایک مسلمان بندے نے گھر لیا تو اس نے اس کو تھوڑا سا اندر سے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اپنے رہنے کے قابل بنایا اس کے علاوہ یہ ویسے کا ویسا ہی سارا کھولا تھا دوستو پاکستان اور انڈیا بارڈر پر تھیڑی گاؤں میں موجود یہ وہ واحد گھر ہے جس پہ ابھی بھی ایسے لگتا ہے جیسے ہندو لوگ رہتے تھے کیونکہ یہ پاکستان اور انڈیا کی ازادی سے قبل کے مقان امید کرتا ہوں یہ وی لوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کا وزٹ کر لیں اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ